نمسکار دوستو میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں امانت نولیج دوستو آج ہم جانکاری پرابت کریں گے کہ میرے نانا جی کے نام سے ختیانی جمین ہے اور میرے نانا جی کے ایک بھی لڑکا نہیں ہے صرف ایک بیٹی ہے جو کی میری ماں ہے تو نانا جی کے ختیانی جمین کو اپنی ماں کے نام کیسے کرا سکتے ہیں تو دوستو اسی کو جانیں گے اور جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیلے کل پریس کر دیجئے کیونکہ جمین سمبندگ نولیجیبل ویڈیو میپ کے لئے لاتا رہتا ہوں چلی آگے جانکار پرابت کرتے ہیں تو دوستو یدی آپ کے نانا جی کے نام سے ختیانی جمین ہے اور آپ کے ایک بھی ماما جی نہیں ہے صرف نانا جی کے ایک پتری ہیں نانا جی کی ایک پتری جو کی آپ کی ماں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کے نام اس جمین کو کڑھائیں تو دوستو سروپرثم آپ کو اپنی ماں کے نام سے ونساولی تیار کروانا پڑے گا جدی نانا جی کے نام سے جمین ہے ان کے نام سے جمعبندی قائم ہے تو ونساولی جو بنے گا اوپر میں نانا جی کا نام رہے گا اور ان کے نیچے آپ کی ماں کا نام رہے گا اس طرح سے پراروپ تیار کر کے ونساولی کو بنائیں اور اس ونساولی کے آدھار پر آپ کے نانا جی کا جو جمعبندی قائم ہے اس جمعبندی کو نامانترن کڑا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آویدن دینا پڑے گا انچلا دیکاری مہودے کو لیکن ڈیریکٹ اس کام کو انچلا دیکاری مہودے نہیں کر سکتے ہیں وہ ڈی سی ایل آر مہودے سے آدھے پاریت کرائیں گے اور وہاں سے جب آدھے پاریت ہو جائے گا تب جا کے آپ کے نانا جی کا جو جمعبندی ہے وہ آپ کے ماں کے نام سے مطلب آپ کی ماں کے نام سے نامانترن ہو جائے گا جمعبندی لیکن جتنا میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے کہ جلدی ہو جائے گا اس میں آپ کو لگ کر کرنا پڑے گا لیکن یہ دعویٰ ہے کہ یہ کام ہو جائے گا بسرتے آپ کے نانا جی کا خطیان ہونا چاہیے آپ کے نانا جی کے نام سے جمعبندی قائم ہونا چاہیے اور آپ پروو کریں کہ آپ کی جو ماں ہے وہ ان کی پتری ہے ونسا والی کے آدھار پر یا اس کے علاوے کچھ اور بھی دستاویز آپ کے پاس ہے تو وہ بھی پرمان کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں تب آگے اس کرپر کریا کو آپ کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا دوستو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اگر سمجھ میں آگیا تو ویڈیو کو لائک اور سکرہ نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس پر ایک ساتھ تب تک کیلئے لیدہ تھانکس